جاستی و دیکھ رہے ہیں تو سی میک اپی سنگ ٹو دا پوائنٹ ویتا رسوات کر دیا ہے کانگرس دیش دی سب تو پرانی پارٹی پر دیش دی سب تو پرانی پارٹی دے وچالے راجستان تھی راج نیتی ہے جڑی اس دے رولے نے پرانے پوٹڑے فول کے رکھ دیتے ہیں بہت کوشکے لیا جاتا ہے ایک اللہ اشو گہلو جان سچین پائلٹ تھی لڑائی نہیں ہے کی اصل ویچ کانگرس ویچ لڑائی ہے کیا سیکل لیڈرشپ تھی دوجی کتار تھی لڑائی کالی راجستان تقسیمت نہیں ہے کی راجستان تو تسی مدب تیش چل جو یو پی چل جو پنچاب وچا جو ہر تھاں تھی لڑائی ہے کیا گرافکس تھی ذریعے تسی ہونا سارے آپ کو ان تصویران بھی دیکھ لوں گے چاہیے تسی ہر آنے چل جو سارے کی تھی کوئی لڑائی ہے کیا اسی کو سوال پوچھنا ہے کانگرس ویچ کماندہ کلیش کیوں بڑا سوال ایک کو پچھا جب ایک اس ٹیبیٹ ویچ بڑا سوال ہے پچھا گیا سی کانگرس ویچ فرنٹ لائن لائی لیڈرشپ نو کون لڑا رہا ہے اس سوال ہے جو اس پینل دے کے رکھا جب پینل ساتھ ہم جو تھے گاڑنا توڑ اتارف کر رہا ہے مالبیندر سنگھ کانگ پاتھی جانتہ پاتھی دے بلا رہے ہے کانگ ساب بہت سواکت ہے توڑا کیون ٹنگرا کانگرس دے بلا رہے ہے کیون ٹنگرا توڑا بہت سواکت ہے سنجیب پانٹے سینے جورنلسٹ ہے سنجیب پانٹے ہی توڑا بہت سواکت ہے ساوٹ پہلا سوار ٹنگرا ساب توڑا کرنا چاہوں گا ٹنگرا ساب جانتہ سیکنڈ لیڈرشپ غلے کیون پیار انداز تجھ آگیا گیا ترسی آدم درہ گیم پلان کی تازے ہو دے بیچی فس کے رہے گیاں کہ دو لیڈر پیدا کرو تو دے رہے ہیں موسیقی 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 ملز کی کسی نے کسی دنگ سے پاور لے رہا ہے اب وہ کانگریسی جو کل تک بیجے پی نو گاری دے رہے سی مجھے پردیس میں منشٹر نے وہی راجستان میں ہونا سی وہی کرناتک میں ہو گیا تو دیکھو یہ جو پورا کا پورا جو ایک دیزائن ہے دیزائن میں پبلک کہیں نہیں ہے دیزائن میں پاور اور پیسے دا کیم ہے اور پورے کا پورا جو ادھے بیچے کہیں نے کہیں ایک جو گورننگ ہوتی ہو تو کورپوریٹ تو ہوندہ ہے تو یہ پورا عام جنتہ بیسا کنہ نو کہو کہ توسری سیکلوریجم دی لڑ رہے ہو توسری ہندوٹ دی لڑ رہے ہو بیسیکلی ایجنڈا ہے کہ کورپوریٹ دے ایجنڈے نو کیبے فیٹ کرنا ہے بی جے پی کاغریس میں کوئی بیسیک انتر نہیں ہے چاہے توسری لوگ کے فرنٹ پہ لے لو چاہے توسری ایکنومک پولیسی پہ لے لو دونوں پارٹیاں ٹوٹل سیمیلارٹی ہے اور کہیں بھی ایڈیلوچکل فریم ورک میں یہ اکٹھے نے اور جنتہ نو بیوکوب بنا رہے ہیں اور توسری یہ مان کے چلو کہ دونوں دے برکر بیوکوب بنا رہے ہیں دونوں دے برکر دونے دور برکر انہوں لگتا ہے کہ وہ کاغریس بچ گئی وہ بھاجپا بچ گئی برکر دیکھو دیشتی کاغریس کمیٹی نا تُو دیکھ لو کئی سٹیٹوں نے دیشتی کاغریس کمیٹی ہی ختم ہو گئی بچاردارہ سے آج کے کرپٹ ہو جائے توٹل بنی پاور تک ایم ہو جائے تو اسی دیموکریسی میں الیکشن سن کے آئے ہوئے لکہ نو بیہار میں کی ہو ایسی لالو یادو تیس کماری کٹھے ہو کلوڑی ایڈیلوچکل ایک ایڈیلوچکل ایک بی جے پی دے خلاب ہیں دو سال بعد کی ہو گیا تیس کمار دو ہے لالو یادو نو چھوڑ کے بھاجپا ہال گیا مینس کے ٹوٹل یہ ایڈیلوچی کٹھے ہیں کٹھے بچار دا رہا ہے جنٹان ہو تو پانچ سال لو بوٹ دکتا تھی نا ٹھیک ہے جو تسی کار دے سی بی جے پی کار دی پی ہے تو کوئی فرق نہیں تو اڈا اڈا پارٹی دا جمین دا ورکر ہے تو ہی چین دی جمین دی دا گال کر لی آو دے جمین دے ورکر ہے تو اسی گال سونتے پی سر بلکل سن رہا دیکھو گال رہا ہے سچین پائلٹ اور شوگلوچ جی دی گال کر دے ہو تب میں ایک گال تو نو کہنا چاہنا ہے اسی دونہ نو پوری فل ستیتی دے وچ دونہوں کام کر رہے ہیں مکھے منتری نے وہ مکھے منتری ہے سچین پائلٹ جی سر اے ایسو جی دے دو نوٹس پہے ہیں ایسو جی دے دو نوٹس پہے ہیں میرے کو لے یہ دا مطلب کیا ہے یہ نوٹس مکھے منتری نو یہ انکرنسی ریڈ پہن دیا تو جاں نکل جان دیا جاں نوٹس بھی جاری کر لگے تو انہوں پتہ نہیں لیتا ابھی کری کی جانے ہی پھر پانڈے جی کہنے دیا لوگ کا انہوں بیو دی بڑھائی آنے تھی آپ بولو سنو نا میری میں جڑا کہنا جانے ہوں دو ہزار تین دے وچھ سچین پائلٹ جی پارٹی شامل ہوئے دو ہزار چار دے وچھ چھپیس سال دی عمر دے وچھو پہنڈی وار سانسل بڑے بتیس سال دے وچھو جڑے نے اپنا چھپیس سال دی عمر دے وچھو پی سی سی پریزیڈنٹ بنے چاری سال دی عمر دے وچھو مکھے منتری بڑھ گے اور کی چاہیتا ہے اور کی چاہیتا ہے پہنڈی وچھو پہنڈی وچھو پی سر تین کاز rocket بڑھ رکھنی کا پاور تے پیسے دی گیم تو سکھیڑ دے پیو تے کارپور دے جنڈے رو فٹ کر دے پیو سنجیب پانڈے دا بہت بڑا الزامت ہوڑا دے میں وہ بے بنیاد جام ہے کیوں شیوراز سنگھ چوان ایک آرڈنری سادہ ورکر سیو سی ایم بنیا رامن سنگھ ایک عام صدارن پروار دا سی ایم بنیا پردان منتری کی ایک صدارن پروار چوانا کے پرائیم منسٹر بنے راجنہ سنگھ جیڑے ڈیفینس منسٹر ہے او نا دی بیگراؤن دیکھ لو اس ساڑھے پنجاب دے پردان دی بیگراؤن دیکھ لو کھٹڑ ساو دی بیگراؤن دیکھ لو گالی اب یہ بے بنیاد گال ہے پانڈے جیدی میں بڑی اجت کرتا ہے نا دی انہوں اس طریقے نال ایل جام نی لونا چاہید ہے اسی تے پروو کیتا ہے اسی صدارن آم ورکر نو پارٹی نیتو تک پچھایا ایک گل دوسری جیڑا جس جس ایشو نو لے کے اپا ڈویٹ کر رہے ایک راجستان تھی جیڑا اپیسوڈ او کانگریس دی انٹرن لڑائی ہے کانگریس سارے آنو پتا ہے کہ سچین پائلٹ نے اے جے پریزڈنٹ ویدان سبا تو پہلا مٹی نا مٹی ہویا پینٹ 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 فرو لے آتے کانگریس سارے ایک کانگریس نے دیکھنا سچین پائلٹ نو سیٹیسفائی کترا رکھنا ہے یہ جہاں جترہ جو طرح سندھیا ساڈے چاہے اور وہ بھی ایک پپلر لیڈر سی کانگریس دا لیڈر ہے ساڈی تھوڑی میں یہ کہہ رہے ہیں اپنا کارنی انا کو سمالیا گیا سچین پائلٹ دی کریٹی بیلٹی تے ہونا جی ٹینگرہ صاحب شک کر رہے ہیں یہی سچین پائلٹ نو نے جتا کے لے کے آیا سچین پائلٹ چیم مینسٹر ہونا چاہے دے سی راستان میں او پارٹی نے تیہ کرنا ہے نا نے کی ہونا چاہے دے تسی کے انہی سر سن دیا کانگ صاحب سر سن لو انہی تریف کر دے ہوئے تسی سی ایم بنان دے انہی نہیں یہ کانگریس نے بنونا کنو کی بنونا سانوے لگ دا ہے اے جے بی جے پی جنرل سیکٹری ہون دے نا تے بھی جننے بھی نوجوان لیڈر پاپلر کانگریس دنوں سائلن کیتا جاتا ہو سرپ تے سرپ راہل گاندی دی کورسی بچوان لی کیتا جاتا ہے یہ سار کے ڈراما ہو رہا ہے ہاں پانڈے جی ایک تنا سوار بھی نا لے لے راہل گاندی دی لیڈر شیپ بچوان دے لے یوٹھ نو پاس سے کیتا جا رہا یعنی کہ کانگریس کین دیا ڈیز گولڈ ڈیوٹھ ڈیز بولڈ تو میں نے پہلے کیا کہ ہر پولٹیکل سسٹم میں ہون دا ہے یہ بی جے پی گل ہوتا ہے آج ہی آج ہی کے دن انکم ٹیکس بھی ایکٹیو ہو جانتا ہے آج ہی کے دن دوزی ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہو جان گیا یہ یہ دیکھو یہ پولٹیکل جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ سو ٹھیک ہے لیکن یہ سارے نوز سبج میں آ رہے ہیں کہ گیم کون ہو رہا ہے گیم کے پیچھے کون ہے جنجا اتنی بیوکوف نہیں ہے اور تو دوزی گل جو توسی بول رہا ہون ہے کہ راہل گاندی تو یہ کون نہیں باندھا کہ بھئی کونگریس ایک پریوار دے پل پہ چل رہی ہے اندرہ گاندھی کے ٹائم سے کونگریس ہونا دے کنٹرول جو ہے اندرہ گاندھی نے اور کونگریس اورگنائیجیشن دا ڈیٹورییشن جو ڈسٹک کمیٹی اور بلوک کمیٹی دا جو ڈیٹورییشن سی اندرہ گاندھی کے ٹائم سے شروع ہو گیا سی وہ دے بعد کونگریس کچھ مطلب کی لوکل جو توسی بول رہے ہو کی چھترپ جس پہ ہندی بیسی چھترپ بول دیا وہ ہو گیا ان چھترپ میں نے کارن کی ہویا کہ نیچلے لیبل پہ جو کونگریس اجیسٹک کمیٹی اور بلوک کمیٹی کافی ویک ہو گیا وہ چھترپ اپنے اپنے بند اجیسٹک کمیٹی کونگریس کمیٹی میں بلوک کمیٹی میں فٹ کرتا اور نہ دن لوائلٹی کونگریس نے بیچار دھارہ نال کوئی نہیں سی یہ ایک فیکٹ ہے اس فیکٹ سے کوئی نہیں کار کر سکتا لیکن یہ فیکٹ ہے جب لمبے سمیہ میں پاور میں آج بی جے پی دو بار پاور میں آئی ہے نا اگر دس سال بیس سال بی جے پی پاور میں رہز آئے گی تو بی جے پی میں یہ آجائے گا لوگ کندے نہیں ہیں کہ بی جے پی میں دو بندے دا چل رہے ہیں باقی بندے کتھے گئے جو مارک درخشک میندل جو بن گیا بڑے بڑے لککا دا کتھے نے یہ پورے کا پورا جو کارگیل دونوں پارٹیاں دونوں بڑیاں پارٹیاں پانڈے جی ڈیموکریسی دا مرڈر کر رہے ہیں دونوں پارٹیاں اینٹی ڈیموکریٹک مومنٹ پہ چل دیا نے دونوں پارٹیاں کارپوریٹ دے پورے کے پوری پولیسی رو لاغو کر رہی نے پرائیوٹائیزیشن جو ڈرسی راہو نے جو شروع کتا وہ ڈریندر بھوٹی نے ہائی سپیڈ ہنڈریٹ پرسٹ دو سو کلومیٹر ٹوٹل جو انڈیموکریٹک لاو جو کانگریس نے پاس کتا بی جے پیو دا مسیوج کر رہی ہے ٹوٹل جو ایجنسیاں کانگریس مسیوج کر رہی سی وہ بی جے پی مسیوج کر رہی ہے کتھیں بی جے پیو کانگریس میں کی انتر ہیں ٹھیک ٹھیک ہے لوک رائے دیا ورودیاں دونوں پارٹیاں میں آرہے واپس آرہے سار ایک چھوٹا بریک لے لما چھوٹا بریک لے کے واپس آنگے کانگریس وچ کماندہ کلیشیوں اے سوال نو پانٹے جی نے وڈا کر دیتا ہے کہ اے ڈیموکریسی دا سوال ہے کیا جہاں لوک رائے دا کان کیتا جا رہا ہے دونوں پارٹیاں کر دی ہیں پی تے کارپورد ایجنڈے نو فٹ کر دیا پی ہیں گیا پر اے سب دے بچالے آپس وچے لڑائی بھی جرور ہے کیا ہے کہ اسی ایک وڈا لیڈر بن سکتے ہیں ساڑھے جے کپیسٹی ہے گیا سب دے باوچود کانگریس پارٹیاں جڑی اوس لیڈر شیپ نو اگے کیوں نہیں بتا سکتے ہیں جہاں اوس نو نراج کیوں کری بیٹھے ہیں اے سوال بھی ہونا چاہیے بریک لگا پس آ رہا ہے کانگریس وچے فرنٹ لائن لائی لیڈر شیپ نو کون لڑا رہا ہے کیون ٹنگرہ جی سر ہرک دے مانوے تمنا ہون دی ہے اسی وڈا لیڈر بنی ہے میں تو ٹایڈے پڑھانے لیڈر بیٹھے ہو کہ سو اگے نہیں دار بھی تک جڑے اپنے سچین پائلٹ جی ہے اور لگاتار بڑے ہو دیاتے رہے جدو جدو ایک بندہ یانگ میرا سوال اور سیگا میرا سوال اور سیگا اسی نہیں آرہے اسی نہیں کونٹی نیوٹی ہے بولو سن لو اگر سنو کی جسے تک سوال ہے بی جے پیدہ جڑے نے شرارت کی گوہ ارنانسل پردیش کرناٹر مدے پردیش راجستان اے جن پنگ بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ ستہ ہتھیان دے بیچے لگے ہوئے ہیں اے لوگ جڑے نے ستہ ہتھیان چھ لگے ہیں وہ جمین ہتھیان چھ لگیا ہویا ہے اصلی کام دے ہو رہے ہیں دوسری دجھے پاسے جل رہے ہو کی سیکنڈ پارٹی اور فرسٹ پارٹی کانگریس ڈیموکریٹک پارٹی ہے فرسٹ اور سیکنڈ دا سوال ہی نہیں ہے میں کہنا جڑا جڑا مکھے منتری تک بان چکا دو ہزار تین تو لیکن لگا تار بڑے ہو دیا ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہر آدمی ڈیموکریٹک پارٹی صاحب میرا سوال ٹھیک نہیں لگ گیا سر تو ڈیموکریٹک پارٹی پردان دے بارے رائے نہیں بنا سکے پردان بنونا کنو ہے گاندی پروار تو باہر آ سکتے ہو جا نہیں آسکتے تو یہ دے مجمی کسہ پریjawی جنگ پرداندMy اور چونہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے پردان hem سکر موسیقی سب راہول گاندی تو سی ساڑھے لیڈروں تو سی پردان بنجو تو سی یوتھ لیڈروں ایک تصار سی اے دیکھو دو ہزار تین نیچ دیڑا بندہ پارٹی شامل ہوندہ ہے چار وی چوہر سانسد بنجن دا ہے اس تو بعد اور لگاتار سانسد بنجن تو بعد ہون تک وی سال تک سوڑا سال تک اوپ مکھے منطری ہے کیدریہ منطری بھی رہ چکتا چھیک ہے گلتی کتھے دسو دسو کتھے گلت ہویا انہیں نیائے کتھے ہویا سمجھاؤ تو سی سارے جڑی چھتھی ہے گی ہے اے صرف اس گلنو دسل لی ہے گی ہے اور آج بی ساڑے جڑے تینوں جڑے اے ای سی سی نے ہوتھے راجستان پہ جے انہوں نے یہاں ڈال کہی کی آج بھی پائلٹ صاحب آن پارٹی فورم تے اپنی گال رکھڑ اور آ بڑا فورم بھی اسی لی دھتا گیا کی پارٹی فورم تے اپنی گال رکھی جاوے اور مکھے منطری نو بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ڈال اٹھایا ہے میں انہوں نے جواب دے رہا ہاں ٹیکنیکل گال جڑی سچین پائلٹ اے کہہ رہا ہے بھی جیڑا شو گہلو ہوتا ہے جیڑے مکھ منطری صاحب راجستان دے اوڑنا کوئی ایٹی فور ایم ایسی تھوڑی کہہ رہا ہے یہ سچین پائلٹ کہہ رہا ہے تیر مجورٹی کن نے پروو کرنی ہے کونگریج دے سی ایم نے کرنی ہے اور کرنی کی تھے ہاؤس اسیمبلیج کرنی ہے اس کر کے لیکن اے پہلی بارے بھی جیڑی سی ایم نوں تیک اور کونگریج دے ہمیں لے تے کے سیاں یا انکم ٹیکس دے نوٹس کٹ کے اور نا تے پریشر بایا جا رہا بھی ساڑھی مجورٹی ساڑھا سادہ سادہ ہو اترہ ہی پہلا کدھی نہیں کونگریج دے سی ایم تو تاڑی ونہیں پیجی گیا نہیں نہیں کونگریج دے سی ایم سچین پائلٹ پریشر با رہا ہے بھی سپورٹ ایک گال دوسری گال آرے پانڈے جی آرے دوسری گال سی ایک لیمٹ رکھتی چہتر سال تو اوپر والے لیڈرہ نے کانگریج پالٹکس پاگ نہیں لے لیکن سنمان ناڑ اس تو تھلے ساری لیڈرشپ نمی نمی آرہی ہے کانگریج دے ریڈہ ہیں پہیا تو انہوں پاتھ ہے گھلوز ساپ دے بڑے قریبیاں تے پہیا نہیں نہیں میں کی کہہ رہا ہی ہے بھی جیڈرہوں تے پہیا جا رہی ہیں سٹیٹ پر راجستان دے سر جیڈی ہوتل تے ریڈ پہیا تو انہوں پاتھ ہے اوٹھے چرچہ ہے گھلوز ساپ دے رشتیاں دے پیسے لگے نہیں نہیں راجستان دے سی ایم دبارہ سچین پائلٹ رہ دے نیڈے دے ہمیں لے لہتے انکرم ٹھیک سنجی پانڈے سنجی پانڈے اور مجورٹی پروو ہونا نے کرنی ہے سنجی پانڈے سنجی پانڈے دو سوال ہے سنجی پانڈے دو سوال ہے سنجی پانڈے سنجی پانڈے سنجی پانڈے سنجی پانڈے سنجی پانڈے جو آپ دو پانڈے جی مینے گل سنو پھلو ٹوشٹ سر بھو بھئی کیس میں سپریم کورٹ نے دیتا ہوا ہے کہ جہاں بھی سرکار دے اگر کوئی کرائیسی آنتا ہے تو بیدھان سوا یا لوگ سوا دے پٹل پہ ultimate فیصلہ ہوگا کہ سرکار مائنورٹی میں ہے اس میں کوئی دوئی رائے نہیں ہے اگر اسو گلو سرکار مائنورٹی میں آ گئی ہے تو فلیٹ ٹوشٹ ہوگا ہوگا سپریم کورٹ بھی جاندے پچھلے تین چار سٹیٹنچ یہ ہی ہوئے سپریم کورٹ میں گئے سیکنڈ گل میں تو یہ پوچھ رہا دیکے سیو کمار بہت پہلے سے کرپٹ سی لیکن وہ خلاف ایڈی کب آندہ ہے ایڈی تب آندہ ہے جب کرناٹک میں سرکار بدلن دیماری آ جانتی ہے اب دیکھو کہ جو کانگریس دے دو تیر بدھاک کی خلاف انکم ٹیکس دے ریٹ پہ آئے انکم ٹیکس کبھی بھی گھلوک صاحب دے کنٹرول چے نہیں انکم ٹیکس گوررمنٹ اف اڈیا دے کنٹرول چے ہیں ایڈی تب آئے سچین پائلٹ بھی نہیں ہے سچین پائلٹ نے کوئی جنتہ دے بھی سنگھرس نہیں کیتا ایک بڑے پریوار میں جنم لیتا بیراسط میں پولٹکس ملی بیراسط میں وہ راجستان دا بھی نیتا نہیں ہے جاتی بھی سیستہ نیتا ہے گوزر جاتی دے وہ نیتا نہیں سیکنڈ یہی چیز بھاڑپا آج کر رہی ہے بڑے مکھ منتری دے اور بڑے نیتا دے بیٹے چناؤں میدان میں آتا رہا ہے ربن سیندہ وہ دارن دن تا ربن سیندہ نیکس جنریشن کی کر رہا ہے انہوں نے پتا ہے سانسد رہا بسندرہ راجے دا بیٹا کی کر رہا ہے بہت جنتہ دے سنگھرس کر کے ٹکٹ ملے آئے ٹکٹ اس لے ملیا کہ وہ بسندرہ راجے کے بیٹے نے سر بسندرہ راجے کر کے کنڈی فسی ہوئی ہے راجتہ انچوی بسندرہ راجے تو اللہا کوئی ہور لیڈر پروجیکٹ نہیں ہو سدھا ہوتھے بھائے الگ گل کر رہا ہے وہ تو ہے ہی بھائے کر رہا ہے کہ پریم کبھار دھومل دے بیٹے نے ایک سانسد نے ایک بی سی سی آئی دے خجانچی نے ایک ہی ہے یہ عام جنتہ دہ سنگھرس ہے کون سے بی جے پی دی گل کر رہا ہے بی جے پی نو میں بھی بہت جاندہ بی جے پی نو میں بھی اندر جاندہ رہا ہے بی جے پی دے کلچر دو جو بی جے پی آج سے بیس سال پہلے تھی وہ بی جے پی اب نہیں ہے بی جے پی میں لوکہ نے جو جیون لگائی نا وہ جیون وہ بیچار ہے اب سائیڈ لانڈ نے اب بی جے پی میں وہی کاغریس والے آ جاندے نے بنتری بھی بن جاندے نے اور وہی سرکار بھی چلاندے نے مدھے پردیس میں تیس بند ہے جو جوترہ دیت بی جے پی نو ساری عمر گالی دیندے رہے اب جوترہ دیت انہ دے پارٹی دے پانڈے جی تو ہی بی جے پی پی بہرے بہت کو جاندے ہو یہ بی جے پی نے ساری چال چلی ہے سر سچین پائلٹ تے گہل ہوتا لی میں بول دیا ہے کہ بی جے پی نے کرناٹک میں سرکار کی رہی بی جے پی نے بدپردیس میں سرکار کی رہی اور ایک بات یہ تو کہند ہی ہے کہ انہیں انتریق سنگرس ہیں سیکنڈ سیکنڈ گل جو ہے نا یہ پاور یہ بی جے پی دا اکیلا کلچر نہیں ہے میں بار بار یہ کر رہے ہیں بی جے پی کانگریس کو کیوں کر رہے ہو یہ پاور میں جو پارٹی رد دی ہے کانگریس بھی پہلے کر دی نہیں ہے کانگریس نے سب سے زیادہ سٹیٹ گورنمنٹ نو ڈسمیس کی تب ہے تو وہ ہی گل کر رہا ہے کہ بی جے پی کانگریس مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے دیموکریٹیک انسٹیوشن موڈا تباہ ہو رہا ہے کانگ صاحب تو سی کانگریسی لائن نو لمبا کیتا ہے چھوٹا جواب دیکھو میں بریک لانی ہے یہ کہہ رہے ہیں سرکار اینہ نے گرائی بی جے پی سب تو پرسنٹیج وائی ووٹ ساڈے سی ساڈی ایک سو نو سیٹاں سی لیکن اسی اپوزیشن سی گے ڈیڑھ سال تو آئے جوترا دیت سندھیا آپ آیا سی تھوڑی آیا اور اس تو پاس بھائی لیکشن ہو رہا مطلقہ کانگریس بچوندی نا تو ہی ڈیموکرسی بچوندے اسی بچوندے مینڈیٹ ہے ملے ہی وروچ بیٹھاں گے جو کونسٹوشنل کرائیسس ہے اپوزیشن نے تے روڑا پونا نا جو مجورٹی پروو کرن دیگا لے ہی آج بھی کہہ رہے ہیں لیکن کونسٹوشنل کرائیسس ہے اے جے اپوزیشن پارک اسی اپنا سٹین رکھاں ٹھیک ہے میں کہا رہا کہ اگر جو ترہ دید انہ کو لیا سی جو ترہ دید بیچاری کروپ سے بی جے پی تا بی روڈی سی باج پانو چاہیدہ سی کہ فریس ایلیکشن میں جاندے بیہار میں کی ہویا اسی میں بھی یہی گل کہہ رہے ہیں نیتیش کمار آیا سی کوئی نہیں فریس مینڈیٹ لوگ فریس ایلیکشن کراؤں پہلے بھی ہون دیا رہنے بیچ میں ایلیکشن کی پرومل میں ایلیکشن کراؤں چھے ایلیکشن کراؤں نہیں جیتے ہوئے بندے نو اٹھا کے جو بیچاری کروپ سے بی روڈی انہوں نے سرکار بنا لو چلو یہ روئے لڑ دے رہنگے پانڈے جی اپا لیکشن روڈے رہنگے ٹیکس پیئر دا پیسو آئیں بیہار دیا نا نے گل کی تیا بی جے پی سب تو وڈی پارٹی سی لیکن نیتش کمار نو تھے موکھ منتری بنایا گیا بی جے پی پاور دی پکھی نیا لیکن لوگکان دی جیڑی رورت ایکسپیکٹیشن ڈیموکریشی نو بچونہ بی سہلتہ کام ہیں ٹھیک ٹھیک ایسا کانگریس اپنا کرسمنہ آئد لے سرکار چلا بھائیں سچین پائلٹ اتھے انہوں نے نا رن نا رن نا دا میٹ رہے ہش ہی تے کہہ رہے ہیں جنہیں کیا بید کچھ راسی اہم میں لے تو پروب کر دینا گویلو ساہب ایک اور چھوڑا ہے بی آئد عام گئے بریئی تو آخری حصہ سچین پائلٹ نے کچھ نما کیتا انہوں کی مل جو گا سدود صاحب وائی برو دی چک دیا انہوں کی مل جو گا ملن دیوڑا نے وائی برو دی چکی انہوں کی مل جو گا جتن پر ساعدہ کی بنو گا سنجی پانڈے جی ایک چھوٹا ہے جواب دی دو میں نوستو باد میں ایک ایک سوال لینا تو لینا فیر اپا ڈیبیٹ سماپت کرانگے سنجی پانڈے جی سارے سوبیہ دا ذکر کرتا بیہار ماد پدیش یو پی پدنے کے تکو میں ہے تو سنجی پانڈے جی نا کوئی کنیکشن تا نہیں جوڑ دا گا جو سچین پائلٹ دا ذکر ہوندہ سنجی پانڈے نہیں نہیں وہ بس فیس بوک دا ایک ڈیبیٹ چل رہے آئے کہ جمہو کسمیر میں فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ دا ایک مسئلہ ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ ٹوٹل پاور کے مراجستان دے ریلیٹڈ ہے اور سچین پائلٹ دا دیکھو ایمبیشن ہر لیڈر نو ہوندہ ہے ہر لیڈر نو ایمبیشن ہوتا ہے کہ ڈیپٹی سی ایم بنے تو سی ایم بھی بن جائے لیکن اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ٹوٹل بیچاردھارا نو ایک سائیڈ میں رکھ کے سچین پائلٹ نو جو بوٹنگ بوٹ پڑیا ہے رکھ کے دیو ہوتا ہے وہ کانگریس تے مدے پہ بھاج پہ دوں ہٹان لی پیاسی اور بیچ میں انہوں لگ دا ہے کہ پاور شیرنگ میں بہت کم حصہ ملے آئے تو ٹوٹل اونا دا رو ہے یہ میں نہیں لگ دا کہ جمہو کسمیر سے کچھ جڑیا ہوا مسئلہ ہے ٹھیک سندھیا پائلٹ تے نو جوسیل سدھو نو ٹو سی ایک کتار چھڑا کر سا دیں گا نہیں کر سکتے نہیں نہیں دے دیکھو میری گل سنو سندھیا پائلٹ بیجی پی میں بیٹھ کے لیڈرانو ٹن ٹن کے گالی دن دے سی سار اونا دا بھی ڈپٹی سی ہم دائی چکر رہا ہے بیچار دھارا کتے ہیں دیموکریسی میں بار بار ہی سوال اٹھا رہا ہوں دیموکریسی میں کوئی بیچار دھارا نہیں ہے پاور ہے پیسے دا گیم ہے آم پبلک کئی نہیں ہے آم پبلک بیچارا الیکشن کے ٹائم میں آندا ہے بیچارا دا خاتمہ ہو رہا ہے ڈیموکریسی اجڑی ڈسی تھلے داب رہے ہوں پاور پیسہ اوپر آم لوک آم ورکر کتے بھی ڈکشنری بے شب دنی ہے میں نہیں کر رہا ہے بیجے پی کر رہی ہے تسٹرہ چندہ کیسے ترہا ہے ہریانہ دے وچھ پچھتر پار دا نارا بیجے پی نے دلتا سیاں تسی یہ دیکھو جے جے پی ویروہ دے وچھنا وڈی اور جسٹے ویروہ دے وچھنا لڑی دس سٹا لیاں اور چالی سٹا بیجے پی دیا سی ہو دے وچھ جا بیٹھی اور انہیں پھٹا بٹھا لے آنے ایک آنن کر رہے ہیں کام بیجے پی کر رہی ہے گوہ دے وچھ انہیں کی کتا جو تو ہٹی سرکار سی توسی ویتہ ہی کرتے سی کے دونوں ایک دنیا لکی رہا وڈیاں کرے ہیں ہون توسی میرے تو سوال پچھیا تھا میرے تو جواب بھی بولو بولو کیسے دیکھو کرناتا کی چندہ نے کی کتا یہ دروب کتھو چک کے لیا ہے جگتی انہوں نے خلاب کرمیمنل کیس رجسٹر میں پھر بھی انہوں چک کے لے آئے بھائی امیلے کتھے چک کے لے گئے کتھے جا کے انہوں بٹھایا سرکار باچگی کے سنکٹ چاہے سرکار باچگی کے سنکٹ بے چاہے بلکل سیف بس سنچ کیوں پر لے گئے ہو نا تو سی بس سنچ کیوں لے گئے جان دن دے کرے آپ دے ہو نا آئین دے ہو تھا سنو 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 اشوگ لو جنہیں سارے ایمیلے دی پریٹ کراتی میڈیا دے دے کلینٹی کرتی کی سرکار کوئی خطرہ نہیں سر میڈیا سامنے کرتی فرو ٹیسٹ بھی کراڑو مالو گا لینا دی سرکار تے کوئی سنکٹ نہیں آگا کہ وہ آوے اور آکے اپنی بیٹ گان لے جڑی ہے پارٹی پدر تے رکھے کہ کی پرو بلکل ہے سر آت نو دو ٹائی وے تسی کہنی ہو سچین پائلٹ نہ ہونا کوئی گان لے ہوگی ہون تو سی کہہ رہے ہیں دروازی ہلی بھی کھل لیا تو اڈا بھی سم ہی نہیں آ رہا تو ہی دوبدہ بچوں سرجے والا جی نے اتھے تین پتے ایسی سی تو گئے سرجے والا صاحب دی سٹیٹمنٹ دنو اتھو دی پساندہ راستان دی یو حریانہ سٹیٹمنٹ دن دیو پساند نہیں ہوندی دنو دیکھو حریانہ دی سٹیٹمنٹ کوئی معنی نہیں رکھ دی ایسی سٹیٹمنٹ میں نہیں رکھ دیا ٹھیک ٹھیک ہے ہاں کانگ صاحب لاسٹ کمنٹ ڈیموکریسی دی کوئی پکر نہیں ہے گا پانٹے جی بار بار کہہ رہے ہیں پانجاب پانجاب دی اپا کر لیے تی پانجاب چاہ کانگریس دی ملے سی ایم ساپتے سوال اٹھا رہے ہیں ہسی نہیں ٹھا رہے کانگریس دی منتری اٹھا رہے ہیں سار ایتھے کر کے دا ہو کھا ہے نی 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 میک سوال اٹھون دیا ایک راجستان وڑا اپیسوڈ آگیا ایترا ہی مہارا سوال سوکھا کرنا پنجاب بیجے پی سرکار چلا رہی ہے اس لیے نہیں بیجے پی نہیں کانگریز سوال میں لگتا ہے اسی یہ کر رہے ہیں کانگرین صاحب چوٹے لارے لا کے پنجاب دی سرکار بنا گے جیڑی فیل ہے لیکن کانگریز کو اپنا کارنی سمال ہے جا رہا ہے اسی نہیں کہہ رہا ہے بھی مجھورٹی پروو کرنا یہ تے سچین پائلٹ کہہ رہے نا بھی مجھورٹی پروو کرنا اس کر کے سب کانگریز میس لیڈ کر رہی ہے اسی دیش لیڈ کر رہے ہیں پروبلم اے ہے صرف تے صرف راحل گاندی نو بچون واسطے اے سارا ڈراما کیتا جا رہا ہے سنجیب آنڈے جی کرونا موقت ڈیبیٹ ہونی چاہیے دیا ہے اس وقت بہت گمبیر سنکٹ ہے گا اسی کانگریز موقت ڈیبیٹ کر دے پہے ہیں دیکھو آپدہ میں افسر ہے کروڑا دا موقع ہے اسی بھی جو بھی سرکار گیرانا ہے گیرالو یہ بھی آپدہ میں ایک افسر ہے کیا فرق پیدا ہے دیکھو میں کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ریال اسیوز جو انڈیا کے اندر ہے کروڑا کے کارن لوگ بروچگار ہو گئے بھوک سے مر رہے ہیں ہوسپیٹل میں بیڈ نہیں ہے آٹھ لاکھ نو لاکھ لوگ بیمار کروڑا سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اگست میں ریپورٹ آ رہی ہے کہ دو لاکھ لوگ پرڑے کروڑا سے انفیکٹ ہو گئے لیکن سرکار نو کہیں بھی کوئی چندہ نہیں ہے ابھی تو اگر راجیس سچین پائلٹ نو بھی چاہیدہ سی کہ کروڑا سنکٹ کے بعد وہ ویڈ کر کے کچھ بھاجپانہ ساڈکات کر دے یا اپنا کچھ کھیل کر دے لیکن سچین پائلٹ نو چندہ ہے نا ڈلی سرکار نو بھی چاہیدہ یہ سٹیٹ نو جب ہر سٹیٹ میں کروڑا دا پروڑا آ رہا ہے تو کروڑا نو پریلٹی رکھے سرکار باد میں دیکھ لنگے سرکار کون سی بھاگیدار سر پانڈے جی اینا تو کسے نے سوال نہیں کیتا ہے گا اے آم لوگ کا سوال چک دے ابھی تجھ سارے کٹھے ہو رہے ہوں شو سر ڈسٹینسنگ دی پالنا نہیں کر رہے راجس سنو چسوینہ تو ہی دیکھیں سر کے میں بیٹھ ہوئے سارے لوگ او تھے کوئی سوال نہیں سر او تھے کوئی ایکٹ نہیں لگ دا ہوتھے آرے جب پاور سے پاور جان دی گل ہے تو اتھے جان دی چندہ کون کروں گا آم پبلک نے جان دی چندہ کون کون کر رہے ہیں اس سمیں تجھے بات بتاؤں ہسپیٹل میں جاؤں بیٹھ مل رہے ہیں لوگ کا نو ٹھیک ٹھیک ہے کانگے جی آم لوگ تو ڈے جنڈے چو باہر ہیں نہیں 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 میں اہی گل کہنا چونیا پانڈے جی گل کہا رہے ہیں نا دیشدی سرکار اپنا کام کر رہی ہے کوویڈ نہ بھی لڑ رہی ہے لوگ کا نو بیسک جڑا راشن پچھوڑا ہو پچھا رہی ہے پروبلم کونگریز دیا ہجے بھی اپا موڑ موڑ کے ساڑے والد کسی کری جانے آسی آسی دیکھنے کانگریز سرکار چلے ہوتے لیکن کونسٹویشنل جیڑا کرائسس ہے وہ نہ آوے لیکن اپنا کار سمال لین اور لوگ کا دی گورننس واستے لوگ کا دے ویلپیر لی کام کرن کام کھاں کتنا کتنا کتے جس اجنڈے لے کے سرکارہ بنیا اس اجنڈے تو میز لیٹنا ہو ٹھیک ہے کنگرہ صاحب بڑے بادے کتے ہی راہستان دے لوکان جو سرکار آئی سی وہ نہ بات ہے نا بھی ذکر کار لیا کرو کتے پورے پورے کتے کر رہے ہیں اور تو ایک گال دسنا چاہوں گا جسے کوویٹ دی گال کیتی انہا نے کہا مکہ منتری حریانہ نے کیسی دو سو نبی کروڑ روپے کروڑنا فانٹیج لے سی پانسو چار کروڑ کھرچ کرتا میں نے یہ نہیں سمجھا رہے آپ جتا کتے کسی آمدھ آدمی نے کچھ ملیا نہیں گا اور اپنی پیسہ سر ایتھو بھی گئے ہیں پنجاب تو اڈی سرکار ہے کانگریسی تگرہ صاحب ایتھو بھی لوگ گئے ہیں پنجاب تو اڈی سرکار ہے اور اے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پانسو چار کروڑ روپے کھرچ کرتا اے نہیں سمجھا رہے ہیں وہ پیسہ کتے گیا یہ حریانے تے سوال نہیں ہے نا تے راجستان تے سوال ہے سنجی پانڈے جی لاسٹ لاسٹ کمنٹ ایتھو سر دے دو فرنٹ لائن جی کانگریس دیا ہے اوز دلی لیڈرشیپ لڑا کون رہے ہیں سر ہائی کمان لڑن دیا ہے کانگریسی پالسی یہ ہو جسی جندے کر کے لیڈر دو تھا دو وڈے وڈے لیڈر کھڑے ہون دیا ہے برابر تے لڑتے رہن دیا ہے سرو سوال جواب ہائی تک نہیں ملے مینو پانڈے صاحب کانگریس کامڈے ہو جان Strasik نہیں وہ تو کانگریس دیا ہے کیا ہر پارٹی میں ایک چیک چیک اینڈ بیلنس نرطم مصرہ نے سیڈا سنگھ چوہرن پر چیک اینڈ بیلنس نرین سنگھ تومر نے اسی دنگ سے کیا کاجندہ ہے اور دوسرے سٹیٹ میں بسندرہ راجے کے اوپر بھی وہاں چیک اینڈ بیلنس گلاب چند کٹا رہی ہے اور دوسرے جو لیڈر سی او سی سر آم لوگ کالی چیک اینڈ بیلنس آم لوگ کالی چیک اینڈ بیلنس کوشش نہیں کر دے ہیں آم لوگ کالوں تو پرائیٹی ہے نہیں نی پولیٹکل پارٹی دی پرائیٹی پر آم لوگ نہیں ہے پولٹکل پارٹی دی پرائیٹی الیکشن کے ٹائم میں آم لوگ ہون دے نے الیکشن جیتے میں سرکار دے براندے بعد آم لوگ پھر ہانسیے پر چلے جان دے نے پھر تو پوری پرائیٹی چل دی ہے کہ کمیں بڑے بڑے گھرانے نو بینفیٹس دینا ہے کمیں بڑے بڑے گھرانے نو ٹھے کے دینے نے کمیں مطلب کی کارپوریٹ نو کتے کتے فائدہ دینا ہے یہ پرائیٹی ہوتی ہے گریمی بھوک مری بیروزگاری تو پرائیٹی ہے ہی نہیں چلو بہت بہت انواد سنجیب پانڈے تو اڈا کہ ایوال دنگر تو اڈا بہت انواد ملواندر کانگ تو اڈا بہت انواد کورم لاکے آم لوگ کسے بھی سیاست دی پریورٹی بیچ نہیں ہے گے یہ سنکٹ موک جاؤگا پر جڑا سنکٹ تو اڈے ساڈے گے کھڑا آم لوگ کانگے کھڑا وہ سنکٹ بارے سیاست کی کرتی پی ہے یہ سیاست نو سوال کرنے لازمی ہے کیا تو انو اے ہنجیاں ڈیویٹ سکے رکھ کے اُلجا آیا جائے گیا تا جو تسی مدیہ دی گال نہ کر سکو آو دے مدیہ نہ چک سکو صرف تسی انہ چیریاں دی گال کر سکو جو چیرے میرے پچھے تو انو دخائی دے رہے ہیں اے چیرے تو اڈے لی کے ناکم کر دے پی ہے آم لوگ کانگا کر دے پی ہے یہ سوال اسی اے کیونکہ تسی انہ چیریاں نو ووٹنا پاکے ایتھو تک پچھایا تے جی ووٹنا پاکے ایتھو تک پچھایا تے پھر ڈیموکریسی دی لوگ رائے دی گال اے کنی کر دے آم ورکر دی گال جمین تک کنی سنی جانتی ہے کیونکہ اے تاو دی سیاسی جمین میں چلگے ہوئے ہیں اسی تواڑی جمین دی گال کر دے ہمیشہ بہت ارواد